اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا چلتے ہیں تھوڑا مارکٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پر مارکٹ جو ہے وہ کل کس طرح سے پرفارم کر سکتی ہے آج ما شاء اللہ سے مارکٹ نے تین سو پوائنٹس ڈالے صبح کے وقت تھوڑا مارکٹ جو تھی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈگ مگائی ہوئی تھی لیکن کچھ خبریں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے مارکٹ کو بوسٹ ملا وہ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں تو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تین سو پوائنٹس جو تھے وہ مارکٹ نے ڈالے اگر ہم بات کریں سرکٹ بریکر کی کیا صورتحال رہی تو ما شاء اللہ سے آج جو ہے وہ سات کمپنیز جو ہیں وہ اپر کیپ ہوئیں جس میں پی ایسو بھی ہو گیا چلیں جی مبارک ہو شیل بھی ہوا اور دن سو اور سو لور کیپ کی بات کریں لور کیپ میں کچھ نہیں تھا جو کہ بہت اچھا سائن ہے دیکھیں آج جو ہے وہ مارکٹ نے اپنی جو ریزسٹنس کے قریب ہے وہ دو تین بار اس نے کوشش کی کہ وہ تھوڑا سا وہیں پہ رک جائے لیکن خبریں کچھ ایسی تھیں خاص طور پر انٹرنیشنل مارکٹ کے حوالے سے یہ ایک خبر تھی سعودی عربیہ کی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ یکم جولائی سے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو کم کرنے جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کا کوئی بھی بزنس ہو وہ ہمیشہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے قانون کے مطابق چلتا ہے اس وقت چونکہ دنیا کے اندر جو ہے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے آئل کی وہ کم ہے جبکہ سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہے اور سپلائی فراہم کرنے میں جو سرے فیرسٹ ہے وہ سعودی عربیہ ہے اور سعودی عربیہ نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ دس لاکھ بیرل جو ہے یومیاں بہت بڑی مقدار بنتی ہے اگر وہ کٹ آف کر دیتے ہیں جس کا کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو کروڈ آئل ہے اس کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے تو یقیناً اس کے جو دنیا کے اندر جو آئل پرائسز ہیں وہ بڑھیں گی تو دیکھیں جس وقت آئل پرائس بڑھے گی تو جو آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں یا آئل ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں ان کو فائدہ ہوگا اب یہ آئل جو ایکسپلوریشن ہے ان کو کس طرح سے فائدہ ہوگا اور جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ کی دوسری جو مارکٹنگ والی کمپنیز ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا ایکسپلوریشن کا تو سیدھی سیدھی سی بات ہے وہ جو نکالیں گی وہ انٹرنیشنل پرائس پر ان کو جو ہے وہ قیمت ملے گی تو ان کا تو فائدہ ہے اسی طرح سے جب قیمت بڑھتی ہے پیٹرول کی تو اس کے ساتھ جو مارکٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کا پروفٹ بھی جڑا ہوتا ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور پھر ایک اور بات آپ کو بتائیں کہ جو لوگ دو نمبری کرتے ہیں جو انڈر انوائسنگ کرتے ہیں مارکٹنگ کمپنیوں کی بات کرنے لگا ہوں کہ وہ ایرانی آئل بھی اس میں ساتھ میں مکس کر کے بیجتے ہیں تو پھر ان کا پروفٹ تو پھر ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اس لیے یہ سارے فائدہ جو ہیں یہ ملیں گے ان کو تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا جو آئل ان گیس سیکٹر ہے وہ بڑا اچھا چلا خاص طور پر جو ہمارا آئل ایکسپلوریشن کا سیکٹر ہے وہ تو بہت ہی اچھا چلا ٹاپ ٹرن سیمبلز میں بات کریں تو ڈبلیو ٹی ایل کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ ایس این جی پی پہلے نمبر پر میں ڈبلیو ٹی ایل کو آج پہلے نمبر پر نہیں رکھ رہا کیونکہ اس میں پندرہ ملین کا والیم آٹھ ملین کا والیم یہ کوئی جو ہے وہ کنسیڈریبر والیم نہیں ہے جو کنسیڈریبر والیم ہے وہ ایس این جی پی کا ہے وہ پی پی ایل کا ہے وہ او جی ڈی سی کا ہے اور یہی وجہ ہے ان تین کمپنیوں کے چلنے کی جو کہ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکس کی اس کے ساتھ کچھ ہماری بھی آج جو تھی وہ سٹریٹیجی کچھ ایسی طرح سے تھی اب اس کو پہلے ہم تھوڑاٹ سا ڈسکس کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم واپس چلیں گے اور بات کریں گے آج کی کینڈل سٹیک کی اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا کہ اگلے دو تین دن جو ہے یہ جو یہ خبر ہے اس کا امپیکٹ رہے گا ہاں اگر کوئی اور خبر نہ آ گئی تو تو خبر کے ساتھ ساتھ آپ نے سپورٹ اور ریزیسٹنس کو بھی مدد نظر رکھنا ہے اور اپنی جو پروفٹ ٹیکنگ ہے اس کو آپ نے جو نتھی کرنا ہے وہ سپورٹ اور ریزیسٹنس کے ساتھ کرنا ہے اور سٹاپ لاؤس کا استعمال کرنا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں بھاگم دوڑ جو ہے وہ اب تھوڑی سی شروع ہوئی ہے تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں بس ہمارا آج جو تھا یہ میں نے میسیج لکھا تھا اور اس میں یہ دائرہ بنا ہوا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک منٹ جی یہ ذرا کلر میں سائیڈ پر کرلوں یہ دائرہ بنا جو ہوا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے اسی چیز کا جو تھا وہ اظہار کیا تھا کہ صورتحال جو ہے اگر مارکٹ جو ہے وہ دوبارہ اس ریزیسٹنس کی طرف جاتی ہے جو کہ گئی مارکٹ یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ میسیج لکھ کے بیجا تھا کہ اکتالیس ہزار چھے سو کو اگر مارکٹ ٹچ کرتی ہے جتنی بھی کونٹٹی آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیل کیجئے گا بیسیکلی یہ جو ہماری سرویسیز یہی کام کرنا ہوتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا یہ سٹریٹیجی میں آج آپ کے ساتھ کہ پہلے جو تھا ہماری سٹریٹیجی کیا تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کو دیکھ رہے تھے پھر جیسے ہی مارکٹ جو ہے وہ پہلی ریزیسٹنس کے قریب پہنچی تو دین ہم نے کہا کہ آپ کچھ نہ کچھ بیچیے and then you have to wait اور میری طرف سے یہ انسٹرکشنز تھی کہ جب تک مارکٹ اپنی اس ریزیسٹنس کو بریک نہیں کرتی ہم کوئی اور جو ہے وہ کسی قسم کی ٹریڈ نہیں لیں گے اور ہم نے نہیں لی لیکن جیسے ہی مارکٹ نے یہ ریزیسٹنس جو ہے وہ توڑی ہے ہم نے ٹریڈز بھی لی ہم نے بیچا بھی کچھ اور پروفٹ ٹیکنگ بھی کی اور پھر ہم نے جو دوسرے لیول کا انتظار کیا اور یہاں پر جو کیونکہ یہ ایک بڑا لیول تھا اکتالیس ہزار چھے سو کا اور اکتالیس ہزار چھے سو پر مارکٹ نے ریزیسٹ کیا لہٰذا وہاں پر ہم نے پروفٹ ٹیکنگ ایک بار پھر کی and then wait تو بیسیکلی یہ سٹریٹیجیز جو ہوتی ہے یا جو گروپس میں ہم لوگ میسیجیز وغیرہ کرتے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سپورٹ اور ریزیسٹنس کے ساتھ لے کر چلا جائیں اب چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنی کینڈل سٹیک کی اور ساتھ ہی میں یہ بھی انانونس کرتا چلوں کہ ہماری جو سرویس ہے اس کا آج آخری دن ہے پانچ تاریخ یعنی کہ آج کے دن جو ہے وہ اگر کوئی ہماری سرویسز جوائن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اس میں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سرویسز موجود ہیں بیسیک سرویس جو ہے اس کی فی دو ہزار ہے آس کا شیئر یہ بہت اچھی سرویس ہے یقین کیجئے کہ میں ذاتی طور پر اگر کوئی سرویس کسی سے جوائن کروں کبھی زندگی میں تو میں یہ والی سرویس جوائن کروں گا لیکن کیا کریں میرے پاس چلیں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کری لیتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت سب سے زیادہ جو کلائنٹس ہیں وہ میری اس انہینس سرویس کے ہیں جس کی فیس پانچ ہزار میں ہی نے کی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب اس میں میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا آج اگر کسی نے جوائن کرنا ہے تو برائے مہربانی کسی اور سرویس کا انتخاب کر لیں یہ ہمارے پاس لوگ پورے ہوگی تو آج کا شیئر جو ہے اس میں میرے پاس سب سے کم لوگ ہیں حالانکہ میرے نزدیک سب سے ایفیکٹیو سرویس یہ والی ہے جس میں آپ کو لرن کرنے کو بہت کچھ ملتا ہے باقی ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق دیکھتا ہے تو آج ہمارا آخری دن ہے جی اس کے حوالے سرویسز کے حوالے سے جو ہم نے کلائنٹس لینے ہیں تو بیسک سرویس میں آنا ہے تو دو ہزار کی فیس ہے یہ ساری اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں جمع کروائیے اور اپنی کنفرمیشن سینڈ کیجئے اور منی منیجمنٹ جو ہے اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے آپ جب چاہیں فیس جمع کروائیں ہمارے ساتھ مشورہ کریں کہ آپ نے پیسہ کہاں پر لگانا ہے میوچر فنڈ میں لگانا ہے تو ہم میوچر فنڈ بھی آپ کو جو ہے وہ ریکمنڈ کریں گے اور اگر آپ نے سٹاک بارکٹ میں جانا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ریکمنڈ کریں گے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ان سرویسز میں ایک سرویس آپ کو میوچر فنڈ کی بھی نظر آئے گی تاکہ منی مارکٹ کو بھی ہم لے کر چلیں گے اور ساتھ میں دیگر چیزوں کو بھی کیونکہ ایوینیوز جتنے بھی ہیں ان سب کے بارے میں ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ایک وقت میں ایک ایوینیو کام نہیں کرتا تو ہم کسی دوسرے میں کام کر لیں ہم نے تھوڑا ایک ہی ایوینیو پہ بیٹھے رہا ہے اب چلتے ہیں واپس اور بات کرتے ہیں آج کی کینڈل سٹک کی کینڈل سٹک پر جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ آج جو ہمارا سیکٹر وائز پوزیشن جو ہے وہ کیا رہی دیکھیں فرٹیلائزر سیکٹر جو ہے یہ آج جو ہے وہ زیر آتاب رہا کیونکہ اس کے حوالے سے دو تین خبریں ہیں سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کنزپشن ہے ہماری خاد کی یوریا کی وہ کم ہو گئی ہے یا لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو لوگ کہاں سے خادے ڈالیں گے دوسرے نمبر پر جو سیکٹر زیر آتاب نظر آ رہا ہے وہ بینکنگ سیکٹر کا ہے دیکھیں بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے ادھر ادھر کی چیمگویاں ہو رہی ہیں ہم اگلے ایک دو دن میں جو ہے وہ میں آج جو ہے وہ ایک بینک دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں میں کچھ رائے قائم کر رہا ہوں تو اس میں پوزیشن بنائیں گے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے بینکنگ سیکٹر چلتا رہتا ہے اور اس نے چلتے رہنا ہے ٹیکس ویکس جو ہم اس سب کے اوپر لگنے ہیں آج جو سب سے اچھا سیکٹر چلا ہے وہ یقیناً آئل اینڈ گیس تھا اور ایک بات اور کہ سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا تھا میں آج پھر دہرائے دیتا ہوں کہ میں تھوڑا سا کنفرمیشن کے چکر میں ہوں کہ کیا واقعتاً اس میں کوئی بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی تو میں خود چوکے ابھی تک جو ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں اس لیے میں سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے ابھی رائے نہیں دے رہا آگے چلتے ہیں جی اور تھوڑا سا پوائنٹس وائز دیکھ لیتے ہیں کہ سیکٹر میں دیکھے تو ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ پوائنٹس اوئل اینڈ گیس نے ڈالے ایکسپلوریشن نے پھر مارکٹنگ نے ڈالے پی ایس او کی وجہ سے اور شیل کی وجہ سے جو دیگر ہیں معاملات وہ جو کہ تو رہے اس میں کسی قسم کی خاص ایمپروومنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی آگے چلتے ہیں جی ایک بات بتاتا چلوں فرٹیلائزر سیکٹر گرتا ہے تو اچھی کامپنیز جو ہیں جس طرح سے FFC ہو گیا جس طرح سے انگرو کارپوریشن ہو گیا ان کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کینڈل سٹیک کی یہ تھا جی لیول چارٹ جو کہ ہم نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا تھا جو کہ ابھی ہم نے پیچھے جو ہے وہ اس کے اوپر رائے بھی جو ہے وہ آپ کو دی کہ ہم کس طرح سے کام کر رہے تھے کہ بیسیکلی آج جو تھی وہ مارکٹ کی پہلی جو سپورٹ تھی جو کہ ہمارے زیر نظر تھی وہ تھی اکتالیس ہزار پانچ سو کی اکتالیس ہزار چار سو کی سمجھ لیجئے اور دین مارکٹ کی یہ والی ریزیسٹنس تھی اب مارکٹ جو ہے اس کے نیچے جو ہے وہ ٹریڈ کرتی رہی ہے لیکن مارکٹ نے یہ جو بریک آؤٹ دیا یہ بہت اچھا بریک آؤٹ تھا والیوم بھی اچھا تھا اور کیڈل بھی بہت اچھی بنی اور دین مارکٹ میں ایک مومنٹم جو ہے ایک سٹرنٹ جو ہے وہ بنی اب جب اس طرح کی سٹرنٹ بنتی ہے تو دین آپ آپ تھوڑا سا اپنا ایک رائے قائم کر سکتے ہیں کہ جی یس مارکٹ جو ہے وہ ریزیسٹنس توڑ سکتی ہیں جس طرح آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتری زور سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مکہ ماریں گے تو چیز ٹوٹ جائے گی تو وہاں پر ایکسپیٹیشن تو ہوتی ہے نا بندے کی جسامت دیکھ کے اب ایک بندہ اگر فرض کریں جس کی جو ہے وہ جسامت فرض کریں جس طرح میری ہے اور ایک پلوانہ آدمی ہے کوئی تو دونوں کے مکہ میں فرق تو ہوگا نا تو یہ ایک اگزیمپل میں نے دی ہے آپ کو سٹرنٹ جو ہے یا جو آپ کو اپیرنس جو ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے لیکن اس کا یہ قطر مطلب نہیں ہوتا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا ہو جائے گا but there is a probability گو کے ہمیں سٹرنٹ نظر آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ہمارا میسیج پڑھیں تو اس میسیج میں کیا لکھا ہوا تھا کہ market resistance is forty one thousand six hundred must sell some quantity of any share if at resistance or not یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ resistance ٹوٹے یا نہ ٹوٹے آپ کا کوئی بھی share جو کہ اس وقت profit میں ہے ایک تالیس ہزار چھے سو پر جب market جائے تو آپ نے بیچنا ہے تو یہ risk لینے پڑتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی مجھے پتا ہے جی یہ resistance ٹوٹی جائے گی تو پھر بیٹھے رہے آپ انتظار کرتے رہیں and then market جو ہے اس نے sustain کیا جو کہ بہت اچھی بات ہے اب ہم اس کی جو regular candlestick ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہیں اس کو ہم تھوڑا سا delete کر لیتے ہیں چیزوں کو تاں کہ بات کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے اگر ہم اس کی پوری candle کا جائزہ لیتے ہیں تو then اب next market کے پاس جو resistance ہے وہ اکتالیس ہزار آٹھ سو کی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ market جو ہے وہ اس resistance کو بھی انشاءاللہ break کر دے گی چونکہ oil and gas sector جو ہے یہ بھاری بر کم sector ہے اب اس میں جو اور چیز ہے وہ آپ نے کیا مدنظر رکھنی ہے وہ market کا ایک تو یہ والا level ہے اور دوسرا یہ والا level ہے جب تک market جو ہے وہ اپنے ان دونوں levels کو break نہیں کرتی and then touch to the final level تب تک market کا trend محصبت نہیں ہوگا یہ آپ نے ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے go کے market جو ہے وہ اکتالیس ہزار آٹھ سو کو cross کر جاتی ہے فرض کرتے ہیں ہم لوگ کہ market کا جو پہلا level تھا اکتالیس ہزار آٹھ سو کا market نے وہ break کر دیا then market کا دوسرا level بنتا ہے بیالیس ہزار کا فرض کریں وہ بھی break کر دیا پھر market کا جو level ہے وہ بیالیس ہزار چار سو کا ہے جب تک market بیالیس ہزار چار سو یہ والا جو level ہے اس کو break نہیں کرتی market کا trend positive نہیں ہوگا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ technicalی جو شاید آج میں کچھ زیادہ ہی explain کر گیا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز جو ہے وہ کیونکہ بہت ساری چیزیں جب زیادہ explain کر دی جائیں تو شاید ان کا جو ہے وہ اثر کم ہو جاتا ہے تو لیکن میں تھوڑا detail میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے levels کے حوالے سے تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کس level پر آپ نے profit taking کرنی ہے اور کن levels کو آپ نے consider کرنا ہے بس جی آج کے لئے صرف اتنا ہی خوش رہیں عباد رہیں ہماری services کا join کرنے کا آج آخری دن ہے اگر آپ join کرنا چاہتے ہیں تو whatsapp کیجئے number جو ہے وہ ہمارے youtube چینل پر بھی ہے اور آپ کو گاہے بگاہے ملتا بھی رہتا ہے اور ساتھ میں میں ایک چیز اور add کرتا چلوں کہ اگر آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کا link جو ہے وہ via whatsapp مل جائے کرے then اس کے لئے بھی آپ اس number پر whatsapp کیجئے اور اس میں لکھ دیجئے کہ link جو ہے وہ آپ کو بھی دیا جائے آپ کو انشاءاللہ روز بھی دیا جائے گا بس جی خوش رہیں عباد رہیں اور اپنے پیسے کا خیار رکھیں کسی ایک instrument یا کسی ایک share کے ساتھ چمٹے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی instrument پاکستان میں available ہیں ان سب کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ان سب میں آپ کو کام کرنا چاہیے اپنی اپنی سہولت کے مطابق اللہ حافظ موسیقی